کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو پچھلے سولہ ماہ کی حکومت تھی یا اس سے پہلے بھی تھوڑا سا اگر لے لیں ہم کہ وہ پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے بجائے پاکستان کو مسائل کے اندر مزید ڈال دیا اور میں یہ بات ہمیشہ سے کہتا ہا رہا ہوں کہ وہ یہاں پہ جو ہم لوگ ہیں جو جمہوریت کو پسند کرتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت اس ملک کے اندر چلے اگر وہ کسی چیز کی مثال دیتے ہیں نا میں سمجھتا ہوں وہ سب سے غلط مثال ہے وہ دیتے ہیں چارٹر اور ڈیموکرسی کی مثال یہ چارٹر اور ڈیموکرسی ہو گیا ملک کے اندر تو جمہوریت جو ہے نا اس کے لیے یہ ایک ایسا منبع ہم نے کھڑا کر دیا ہے جس کو کوئی حلا نہیں سکتا ہے لیکن یہ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ یہ جب چارٹر اور ڈیموکرسی ہوا تھا اس دن ہی ہم نے نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا اس دن جب نارت پول اور ساؤت پول ملے تھے اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم یہ نہیں کریں گے تو ابھی اس چارٹر اور ڈیموکرسی کی صحیح جو ہے وہ خوشک نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی جن کے ساتھ ملاقات نہیں کرنی تھی ان کے ساتھ ابودابی میں بیٹھ کر ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی اور پھر اندرونی طاقتیں بھی اور بیرونی طاقتوں کو بھی انوالف کیا گیا یعنی ایک سیکٹری او سٹیٹ نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ میں رات کے دو دو بجے تک پاکستان کے صدر کو اٹھا دیتی تھی اور ڈیریکشن دیتے تھے کہ اب کیا کرنے اب کیا کرنے اب کیا کرنے اور چارٹر اور ڈیموکرسی کرنے والی جو دو جماعتیں تھی ایک پی ایم ایل این تھی ایک پیپلز پارٹی تھی تو ابھی پی ایم ایل این جو ہے وہ بیٹھی اس سے صحیح کو خوش کر رہی تھی تو دوسری جماعت جو تھی پیپلز پارٹی کو بیٹھ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی جہاں انہوں نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے تو اس سے ایک لوگوں کو یہ تاثر ملا کہ یہاں اس ملک کے اندر اب کوئی نظریاتی جماعت نہیں ہے کوئی نظریاتی سیاست نہیں ہر کوئی مفادات کی سیاست کرنا جائے اور پھر میں نے یہ کہا ہم کسی کے کوئی خلاب بات نہیں کر رہے کہ پچھلے سولہ ماہ ہم نے دیکھا کہ اس ملک کے اوپر کتنا مہنگائی بے روزگاری کا بوجھ جو لوگوں پر ڈال دیا گیا ہے چاہے وہ گیس ہے چاہے ہماری ایکانومی ہے چاہے ہماری ایکسپورٹس ہیں چاہے ہمارا اب سٹاک مارکٹ تھوڑی زی بہتر ہوگی چاہے ہمارا ڈالر ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا تو پھر بھی جن لوگوں کو انٹروین کرنا پڑا کہ اس کو تھوڑا سا سٹیبل کریں وہ ان کا کام نہیں تھا یہ سیاستدانوں کا کام تھا کہ وہ کس طرح سے اس معاملے کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر وہ جماعتیں ہیں جن کا نظریہ ایک نہیں تھا جن کا مینیفیسٹو ایک نہیں تھا جن کا مشن ایک نہیں تھا جن کا بیانیاں ایک نہیں تھا وہ ساری کی ساری کٹھی ہو گئیں اور کوشش انہوں نے کیا کی کہ اپنے مفادات کو سیدھا کر لیں اور باقی جو ہے وہ معاملات کو ملکی معاملات کو نہ دیکھا جائیں تو اس سلسلے میں اگلے چند دنوں میں میں کچھ اور جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے کر رہے ہیں کچھ ہمارے سے شامل بھی ہوں گی تو اس میں جمعیت علمہ اسلام سمی الحق گروپ بھی ہے اس میں مرکزی مسلم لیگ بھی ہے اس میں میری جی ڈی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور ہو سکتا ہے کہ ایک دو دنوں میں میں وہاں بھی جاؤں ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں بلوچستان سے بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں کے پی کے سے بھی لوگ ہیں اور جو آج شامل نہیں ہو سکے کچھ دھند کی ویسے کچھ اتوار کی ویسے کیونکہ الیکشن کا وہ چل رہا ہے تو یہ کوئی یار محمد رند صاحب جس طرح ہمارے ساتھ آئے ہیں بلوچستان سے وہ کٹھے ہوئے ہیں اور میری پیرسا پگڑا صاحب کے ساتھ بات ہوئی ہے ان کو میں ملنے کے لیے جاؤں گا اگلے دن اور مرکزی مسلم لیگ کے ساتھ ہم ایک آدھے دن کے اندر مل کر یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے کٹھے چلنا ہے لبیگ کے ساتھ رزوی صاحب کے ساتھ بھی میری بات ہوئی ہے ان سے بھی ہم نے بات چیت کیے کہ کسی طرح سے ہم کٹھے مل کے چل سکیں اور کوئی سیٹ ایڈیسمنٹ ہوگیرہ ہمارے دوستوں کے ساتھ جو الیکشن لڑے ہیں ان کے ساتھ یہ سیٹ ایڈیسمنٹ ہو جائے تو اس سلسلے میں آج ہم نے جو ہے جو ہماری پچھلے ایک ڈیڑھ ماہ سے میٹنگیں چل رہی تھی آج ہم نے کچھ دوستوں کا کٹھا کیا ہم نے کہا کہ اب کیونکہ دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو انڈیپینڈنٹس کا یہ گروپ ہے کیونکہ اس ٹائم ایک دم سب کو آن بورڈ کر کے ایک آلائنس کے تحت تو نہیں لڑا سکتے لیکن آلائنس ہم بنا رہے ہیں قومی یقجیتی آلائنس کے نام سے یہ قومی یقجیتی آلائنس جو ہے نیشنل یونٹی آلائنس کیونکہ اس میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ قومی یقجیتی پیدا ہو اور آپس میں ایک اتحاد ہو اور یہ جو پولرائزیشن اس ملک کے اندر ہے وہ دور ہو اور جیسے ہی ہمارے ساتھ تین چار جماعتیں آئیں گی تو ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ کمیٹی ایک قائم کر کے اور تمام لوگوں کے ساتھ ہم ملیں گے جا کے اور تمام جماعتوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس پولرائزیشن کو ختم کیا جائے کس طرح سے ایک اتحاد کی فضاء پیدا کی جائے کیونکہ جب تک پاکستان کے اندر یہ پولرائزیشن رہے گی نہ ہم ایکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں نہ ہم انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہ ہم کسی چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا ایک اور ہمارا جو اس باتچیت کا حصہ ہے وہ یہ کہ ہم آورسیز پاکستانیز کو چاہتے ہیں کہ جس طرح ماضی کے اندر وہ پاکستان کی ایکانومی کی ریڈ کی اڈی بنے رہے اسی طرح سے ہم ان کو پھر آن بورڈ لے کر آئیں ریمنٹسنز ہماری دیکھیں کتنی آتی تھی اور سیز پاکستانی سے چونتیس بلین کے قریب تھی اور اب وہ گر کر میرے خیال میں بیس بلین بھی نہیں رہ گئی ہے اس سے بھی کم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو ووڈ کا حق بھی ہونا چاہیے ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہونا چاہیے ان کو ووڈ کا بھی حق ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ایکانومی جو سروائیو کر رہی ہے پیشتر حصہ اس کا ان کی کنٹریبیوشنز ہے اور اب وہ اس وقت پاکستان کی طرف نہ دیکھ رہے ہیں نہ یہاں پہ کوئی ڈریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے کیونکہ جتنی آہ سٹیبلیٹی نہیں ہوگی جب تک تو کوئی آہ اس طرف دیکھے گا نہیں تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس خلاق کو پر کرنے کی کوشش کریں گے آہ اور آگے چل کر پھر آپ سے گفتگو ہوتی رہے گی کل بھی آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے دعوت دیں گے جب ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوگی ہم بقیدہ طور پر آہ الائنس کا الان کریں گے میں نے آج نام تو دے دیا لیکن میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم الائنس بنانے جا رہے ہیں نام ہم نے کل اناؤنس کرنا تھا لیکن آج ہم نے اس کو اناؤنس کر دیا تو یہ ہمارا آہ اجنڈا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹس اس وقت آہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ہم ان کو ایک الائنس کے تحت کٹھا کر کے اور اس الائنس سے ان کو سپورٹ دیں گے چاہے جس طرح بھی ان کو سپورٹ دے سکیں تاکہ ایک اچھا ہمارا حصہ جو ہے وہ آنے والی پارلیمنٹ کے اندر ہو تو یہ مختصر سی بات چیت ہے ہاں جو میں نے کرنی تھی اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آہ چلے سوال کر لیں آپ سوال یہ ہے یہ بتائیے گا کہ جو ازاد اتان ہے جو انڈیشہ کا آپ نے کھلائنس ہوگا لیکن یہ ظاہری بات ہے یہ انہی نہیں ہوتا تو ہر ایک کا انتخابی مشاہد مختلف ہوگا یا کوئی دوست آپ کی مدد کریں گے ایک انتخابی مشاہد کے لیے یہ ہم نے کیا کہا ہے دوستوں سے بات کریں گے پھر آپ کو جواب دوں گا اس کا میں نے میں اس کو کلیر کر دوں تھوڑا سا انتخابی آہ لائنس کے ایک انتخابی نشان کے لیے میں نے آہ تین چار دن پہلے میں گیا تھا الیکشن کمیشن اور میرا لائر بھی گیا تھا وہاں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ آہ نائنٹین جولائے کو سے پہلے انہوں نے ایک ایڈوٹیزمنٹ دی تھی جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سیمبل جو ہے اس کی لوٹمنٹ الائنس کے لیے اب وہ کیونکہ نہیں ہو سکتی اس لیے ہم نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ انڈیپیننٹس ہوں گے وہ اس الائنس کے ہمارے تیافتہ ہوں گے آپس میں ہم مشورہ کر کے دیکھیں گے کہ ہم نے کیا ایک سیمبل پہ لڑنا ہے یا مختلف سیمبل پہ لڑنا ہے اگر ایک سیمبل پہ لڑنے کی اجازت ہوئی تو ہم سب ملکے جو ہمارے ساتھ گروپ ہیں اور دیگر جماعتیں کو ہر کوئی اپنا اپنا لگ گیا اب میں کہوں جی کہ ہم الائنس کے اندر لارہے ہیں کسی کو سمیول اکساب کو یا مرکزی مسلم لیگ کو کسی کا اپنے اپنے نشان ہیں تو وہ ان کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوں گی کیونکہ پیسہ پیسہ لوگوں نے خرچنا شروع کر دیا لیکن اس پہ ہم مشورہ کریں گے کلے